اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال خطین ازرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم میں ہم کومیڈی کو یک سر اوائیڈ کرتے ہوئے تاریخ علم و فضل اور عدب کے مختلف دریچے واہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ایک اہم شخصیت جس کا عدبی کڑ کارٹ بہت تگڑا ہے اردو عدب میں انہیں ابن انشاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا اصل نام تھا شیر محمد خان اور آج ان کے چناؤ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سنف عدب کا کوئی پہلو ایسا نہیں کوئی ایسپیکٹ ایسا نہیں جسے انہوں نے ٹیچ نہ کیا ہو یہ بیق وقت بہت اچھے شاعر بہترین نصر نگار افسانہ نگار کہانی نویس سفر نامہ نگار حتیٰ کہ بچوں کی کہانیاں اور بچوں کی نظمیں بھی انہوں نے خوب لکھ رکھی ہیں کالم نویسی بھی کی ہے کالم نویس میں درویش دمشقی کے نام سے امروز میں کالم لکھا کرتے تھے وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ پین نیم سے لکھا کرتے تھے وزہداری کالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف اگر لکھا ہے تو کل آپ سے ملاقات اب تو ہم سامنے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے ہاں بھی میں لکھا میں نے تمہارے بارے میں یہ لکھا ہے اس وقت وزہداری کا دور تھا بہت رکھ رکھاؤ تھا تہذیب اسی طرح صاف و شفاف تھی ابھی وہ گدلہ ہونے والا ٹرن اس نے نہیں لیا تھا میں ذاتی طور پہ ان کے سفر ناموں سے بہت متاثر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں نے ان کے سفر نامے کی ایک ایک لائن بارہا پڑی ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے اب دیکھیں نا پننگ میں کیا شاندار ان کا سٹائل تھا یعنی چلتے ہو تو چمن کو چلیے کو انہوں نے یہ اسلوب یہ انداز ایک اور بہت بڑے مزہ نگار میں پایا جاتا ہے مشتاق احمد یوسفی جناب مشتاق احمد یوسفی کے ہاں تو یہ فن اپنے نکتہ کمال پہ پایا جاتا ہے اور مشتاق احمد یوسفی نے بہت خوبصورت بات ان کے بارے میں کر رکھی ہے کہ بچھو کا کاٹا روتا ہے سامپ کا کاٹا سوتا ہے انشاء کا کاٹا سوتے میں بھی مسکراتا ہے عام تاثر یہ ہے کہ آپ کراچی ہی کا جمپل تھے وہیں رہے اور ایسا ہے نہیں آپ کی پیدائش جلندر کی ہے لدھیانہ سے انہوں نے میٹرک کیا پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ماسٹرز کیا کراچی جا کے کراچی میں ان کا قیام طویل تھا ملازمت کی غرض سے بھی رہے ریڈیو پاکستان سے وابستہ بھی رہے پھر سرکاری ملازمت جوائن کی یونیسکو کے لیے کام کرتے رہے اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے خوب آوارہ گردی کی جسے وہ خود کہتے ہیں آوارہ گرد کی ڈائری ایک بڑی شاندار کتاب ہے ان کی آوارہ گرد کی ڈائری اور میں ابھی افتدائی دنوں میں جب میں مزاہ پڑھ رہا تھا تو ای وز لکی کہ مجھے یہ ساری کتابیں میسر ہی سکول کی لائبریری سے ہی لے کے میں نے یہ تقریباً ساری کتابیں اس وقت پڑھ لیتی اور بہت لطف لیتا تھا میں ایک تو انتہائی عام فہم تھے کبھی کوئی ایسی مبہم بات نہیں کرتے تھے سٹل مزاہ کوئی ایسا نہیں تھا لیکن اگر آج ہم مڑ کر دیکھیں تو مزاہ انتہائی سٹل لگتا تھا بلکہ انتہائی نرم لگتا تھا کیونکہ وقت بدل چکا ہے اب ہم ہارڈ کور کے چکر میں پڑ چکے ہیں کھوٹی موٹی کامیڈی کو ہم درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے ہیں جس چھوٹا موٹا ایکشن کسی کو چھوڑا مار دینا یہ کیا یہ ہے جب تک چھوڑا کھینچو گے نہیں اس میں سے خون کی ایک دھار نہیں نکلے گی تب تک وہ کپ کافی پی کر سو نہیں سکتا تھا اب چار کپ پی کر بھی سو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کیفین تھریشولڈ اوپر چلا گیا تو مزاہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ایکشن کے ساتھ بھی یہ ہوا معاشرے میں اس طرح کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں 51 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی جی ایک طویل عرصہ بیماری کے ساتھ لڑتے رہے اور بلاخر لندن کے ایک ہسپیٹل میں خالق کے حقیقی سے جا ملے تو آپ کی یہ غزل بڑی مشہور ہے انشاء جی اٹھو اب کوچھ کرو اور شورت دوام انہوں نے اس غزل سے حاصل کی یہ اللہ تعالی وسیلے بناتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑے اللہ پائے کے عدیب تھے لیکن بالکل اسی طرح احمد فراز بہت تگڑے شاعر تھے انہیں کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالی وسیلے بنا دیتا ہے کہ مہدی حسن کی گائی کی اور نصار بزمی کی کمپوزیشن انہیں امورٹلائز کر گی ٹھیک کہہ رہے ہو عمر کر گی کہ رنجشی صحیح ایک طرف رکھتے ہیں تو پورا کلام ایک طرف رکھتے ہیں اسی طرح ایون فیض مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ وہ بات ہی اور ہے اور اللہ تعالی یہ کمپوز بناتا ہے پوری دنیا انفیکٹ کمبینیشن کا نتیجہ ہے یہ ڈی این اے کیا ہے یہ کمبینیشن ہے یہ نمبروں والا وہ تالہ ہے جس کے اسرار و رموز صرف اللہ تعالی جانتا ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت کمبینیشن استاد امانت علی خان اور ابن انشاء کی شکل میں سامنے آیا اور یہ اپنے وقتوں کا انتہائی سپر ہٹ گانا تھا ہر جگہ ہر مقام گاڑیوں میں بسوں میں ویگنوں میں ٹھیلوں میں اڈوں پر سٹیشنوں پر ہر کوئی اسی گانے میں مہب اور اس کے اندر ایک کہانی تھی ہر بندہ جس کے اندر کچھ تھوڑا سا پیتھوس تھوڑی سی ٹریجڈی تھوڑی سی مایوسی ہوتی وہ اس طرف راغب ہوتا حتی کہ اس کے بارے میں عجیب و غریب متس بننی شروع ہو گئی کہ جو جو یہ غزل گاتا تھا وہ راہی ملک ادم ہو جاتا تھا اسد امانت علی کو بھی اسی صف میں شمار کرتے ہیں سب کہ اس نے یہ غزل گائی وہ بھی پھر چلتا بنا اور وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے خود بھی یہ اپنے اپنے اتقاد کی بات ہے اس کے بعد ہم نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ ببو رانہ پانچ چھ سو دفعہ گائے اور اس نے گائی کچھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی نہیں کوئی پیسہ بھی نہیں ہویا پیسے کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو ابن انشاء بڑے سادہ لوگ واقع ہوئے تھے ان کے سفر ناموں کی خوبصورتی یہی ہے کہ کوئی دو نمبر ہی نہیں کوئی لے پاپ ہوتی نہیں کرتے کوئی سرخی پاورڈر استعمال نہیں کرتے جو ہے جیسا ہے ایز ایز ویر ایز کی بنیادوں پر ان کی تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں ورنہ بڑے سے بڑا جگادری سفر نامہ نگار زیب داستان کے لیے اپنے آپ کو ہیرو ضرور پوٹرے کرتا ہے جیسے میرے موسٹ فیورٹ مزا نگار کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے شفیک و رمان شفیک و رمان تھے بھی اور بعد میں ڈاکٹر ہو گئے اس کے بعد جرنیل ہو گئے ایڈنبرہ سے پڑھ کے آئے اور بڑے باکمال تو ہر محفل ہر جگہ ہر کلاس روم کے ہیرو وہ اپنے آپ کو ہی پوٹرے کیا کرتے تھے اور کچھ ایسا غلط نہیں تھا یہ اپنے آپ کو بہت سادہ اور حقیقت کے بہت قریب پوٹرے کرتے تھے یعنی ہمیشہ اسی تگو دو میں رہتے کہ فلاں ملک گیا ہوں تو پیسے کیسے بچائے جا سکتے ہیں سستہ ترین ہوتیل یونیسکو اتنے سے پیسے دیتا تھا وہ کہتے ہیں ایسے ایسے ہوتلوں میں بھی قیام کیا ہے جس کے دروازے ادوائن ہوتی ہے نا یہ چار پائی کی رسی اس کے ساتھ بند ہوتے تھے بلب جو ہے وہ مختلف جگوں سے جوڑا ہوا ہے جیسے پاکستانی ریفریجریٹر کی ہتھی اس کی جگہ کچھ اور لگایا ہوتی ہے آپ کو یاد نہیں کیا شاندار جگاڑیں وہ کسی نے خوب جگاڑوں کو اکٹھا کیا اور جن میں جو بیسٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک ڈیزرٹ کولر چل رہا ہے اس کی تھنڈ دو کمروں میں چاہیے اس کے آگے ایک پنتلون جو ہے پینٹ ہے جو وہ فٹ کر دی ایک لات اس طرف اور دوسرے اور آگے لکھا ہے کہ تم اس قوم کو چکر دے رہے موٹر سائیکل تو اونٹ نہیں سپایا موٹر سائیکل کے اوپر اونٹ لے گیا یار ایک بندہ آپ زرداری سے متاثر ہوتے ہیں یہ قوم بڑی کرو ہے سر اس لئے تو کہتے ہیں کہ انگریز ہمیں خوڑ کے خود نہیں گئے ہماری حرکتوں کی وجہ سے گئے انگریز ہماری حرکتوں سے خائف ہو گیا تھا کہ جتنے یہ کیپیبل ہیں یہ لنڈنی نہ بیچنے کیسے دیں انویٹیو امپروائزرز بہترین کاش اس ذہانت کو اس تخلیق کو کریٹیوٹی کے اس وفور کو پروڈکٹیو کاموں پہ لگانے کے اور یہ کام کرواتے ہیں آپ کے لیڈرز آپ کے لیڈرز آپ کو اس طرف راغب کرتے ہیں لیڈرز کو فرصت ہی نہیں تھی کرپشن سے لڑائی جھگڑے سے دو نمبری سے پرشی سلام کرنے سے سربسجود ہونے سے کسی نے کہو اے یہ کر دو جناب میں تو اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں آپ حکم کریں ہماری قیادتیں یہ سب کچھ کرتی رہیں اگرائز یہ قوم کیپیبل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور کریٹیوٹی بلا شعبہ میں سمجھتا ہوں یہ خطہ جس میں سب کانٹیننٹ ہے جس میں پنجاب ہے اتر پردیش ہے اور ابابال بنگول ہے انتہائی شاندار نمونیں تخلیق کے لیکن انفورچنیٹلی ہم قیادت سے محروم رہے ایک تو قیادت ہے جو ہمارے اوپر ہوتی ہے ایک قیادت آپ کے اندر ہوتی ہے ہمیں وہ میسر ہی نہیں ہوئی ہم نے ایک ہی گر سیکھا ہے زندگی میں کہ لیڈ کسی اور نے کرنا ہے ہم نے صرف اطاعت کرنا ہے ہم نے صرف فالو کرنا ہے ایڈوکیشن سسٹم کو بھی اس میں قصور وار ٹھرائے جا سکتے ہیں جو ہماری کیپیبلٹیز یوز نہیں ہو رہی ایڈوکیشن سسٹم کس نے بنانا تھا اوپر سے تو نہیں آ جانا تھا ہم ہی تخلیق کرتے ہیں امریکی ایڈوکیشن سسٹم انڈیا انڈیا میں بہترین ایڈوکیشن سسٹم وہ کون ہے اس کا خالق رادہ کرشن جو رادہ کرشن ہے پھر ابوالکلام آزاد یہ بہت بڑے نام ہیں ابوالکلام آزاد کو آخر کیا وجہ ہے کہ الیکٹ ہوتے ہی منسٹری آف ایڈوکیشن دی گئی تھی وہ اپنی وفات تک ایڈوکیشن منسٹر رہے کیونکہ ان کا پیشن تھا یہ اور کیا شاندار پرسنالیٹی تھی یہ کرنے سے ہوتا ہے یہ ملبہ کسی اور پہ نہ ڈالیں ایڈوکیشن برباد آپ نے خود کیا ہر چیز برباد آپ نے خود کیا اور آج بھی وقت ہے پاکستان اگر بار بار ہم کہتے ہیں نا ڈیفائننگ مومنٹس آ چکے ہیں تو ان مومنٹس سے فائدہ اٹھائیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک رمک پھر سے واپس آگی وہ جو پلس بالکل سیدھی چل رہی ہوتی ہے اس میں پھر اتار چڑھاؤ آگئے ہیں وہ پھر سے گراف بننا شروع ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تبدیلی ہو سکتا ہے اس کے سمرات ہو سکتا ہے اس کے فیوز و برکات ہم اپنی لائف ٹائم میں دیکھیں اردو کی آخری کتاب بہت زبردست ہے وہ کیا بات ہے وہ پیروڈی آپ کو پتا ہے محمد حسین آزاد کی کتاب تھی اردو کی پہلی کتاب اس کی پیروڈی ہے اردو کی آخری کتاب لیکن جو کہتے ہیں نا حق و حقدار رسید بہت زبردست کتاب اصل حقدار اس کا پترس بخاری ہے ان کا مضمون پڑی ہے اردو کی آخری کتاب آپ کو بہت لطف آئے گا میں بلا شبہ سمجھتا ہوں کہ پترس نمبر ون اردو کا سب سے بڑا مزار نگار اور ایسا مزار نگار جیسے وہ بڑی خوبصورت کاپی تھی کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے لکھی کہ کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ دور دور تک اس میں کوئی شک نہیں کہ پترس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ دور دور تک دا اونلی ٹریجڈی دا اونلی پرابلم پترس ایڈ واس کہ اس کی تحریریں بہت تھوڑی ہیں وہ مشکل ایک کتاب کوئی تین سو صفحے سے زیادہ آپ کو ان کی ٹوٹل تحریریں نہیں ملتے ہیں اس سے بڑھ کر حسین بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اٹ اٹا ٹائم گورنڈ کالیج کے پرنسپل تھے اور ڈیریکٹر ایڈوکیشن بھی تھے آپ صبح کو ایک درخواست لکھتے کہ جناب ڈیریکٹر صاحب ہمارے فنڈز بہت تھوڑے ہیں خدارہ ہمیں فرنیچر کے لیے دیگر کاموں کے لیے پیسے دیں تو وہاں جا کے بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بجٹ کی صورتحال کیا ہے ہمارے فنڈز کہاں سے آتے ہیں کتنی مشکل سے ہم گزارہ کر رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈز ہی ختم نہیں ہوتی پلیز گزارہ کرنے کی کوشش کریں تو اگلے دن اس پہ اوکے سر جیسا حکم آپ کا یہ ایک کورسپانڈنس پڑھنے والی ہے ان کی ایک ایک بات میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں چند دن پہلے میں نے کینیڈا میں ایک محفل کے اندر کوٹ کی کہ وہ جو ہمارے بنٹی جٹ ٹرانٹو والے فنکشن میں ذرا گرمی کھا گئے تھے کسی وجہ سے وہ کرسی کا شاید رولہ تھا کہتا ہے ایک مائک ہمیں دو تو وہ مائک ایک ہی تھا تو بنٹی نے کھپ ڈال دی بنٹی پیارا آدمی ہے پھر اس وقت سمجھ گیا فورا تو مجھے یاد آیا واقعہ میں نے سنا دیا پتر صاحب لکھ رہے تھے پرنسپل گورنٹ کالج پرنسپل گورنٹ کالج پانچ چھے سو چیف سیکریٹیوں کے برابر ہوتا تھا وہ اپنا کام کر رہا ہے بڑے مزے سے کریٹیو آدمی ہے تو ایک بندہ آیا کہ جی میں ایم ایل اے ہوں میں یعنی میمبر ہوں لیجسلیٹیو اسیملی کا تو اسے کہتے ہیں ٹیک ای سیٹ پلیز تو انہوں نے کہتا ہے میں ایڈوکیشن کمیٹی کا بھی سرب رہا ہوں تو کہتے ہیں ٹیک ٹو سیٹ تو اگر اس سے آپ کی تسلیح ہوتی ہے دو سیٹیں لے لیں دو سیٹیں لے لیں تو اسی طرح یہ لوگ اپنے اندر ایک انجمن ہوا کرتے تھے شاندار پرسنیلٹی جہاں بیٹھ گئے وہاں پہ محفل برپا کر دی سارے کے سارے شفیق ارمان بھی ایسی تھے ابن انشاء ابن انشاء کے اندر ایک سٹائل تھا جو آپ حیران ہوں گے پتہ کس نے فالو کیا ہوں امان اللہ نے کی بلا کیونکہ میں دونوں کو جانتا ہوں اور میں دونوں کو بھگت چکا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیلف موکری اپنی توہین اپنی تحکیر اپنی تضحیق اپنے پہ مزاق بنا اگر آپ کو یاد ہو کہ امان اللہ نے اس کی اخترار رکھی اور ان دونوں کا استاد بھلا کون تھا مارک ٹوین مان اللہ صاحب نے پتا سی مارک ٹوین تھا جس نے ایک دفعہ کہا تھا ریپورٹس آف مای ڈیتھ ہر واسکلی اگزیجریٹڈ اللہ کا میری موت کی خبریں زیادہ تر غلط ہیں کافی مبالغہ آمیزی پر مبنی ہے سر مستانہ جی بھی ایسے تھے وہ اپنے اوپر جھگتیں کرواتے تھے اس لیے کہ یہ ایک صاحبِ طرز بندہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک طرز رکھ دی ایک طرح ڈال دی اب لوگوں نے اس کو فالو کیا پھر سب نے فالو کیا ایک سے ایک بڑھ کر فالو کرنے والے ہوتے ہیں شفیق رومان نے نہیں کیا شفیق رومان نے اپنے آپ کو ہمیشہ حالہ اور عرفہ ہی شمار کیا اس لیے کہ شاید وہ پیدائشی جرنیل تھے سارے انشاجی کے کلام اور بھی لوگوں نے گائے کہ صرف ایک ہی زیادہ تھا ان کی شاعری کوئی ایسی نہیں انہیں بطور شاعر کبھی یاد نہ رکھا جاتا اگر استاد امانت علی خان انہیں نہ گاتے کوئی شاعری تھی اچھی تھی چاند نگر ان کی کتاب پھر ان کی کتاب تھی اس بستی کے ایک کوچے میں پھر ان کی ایک کتاب پاسچومس چھپی دلِ وحشی پچاسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا سن اٹھتر میں انتہائی کم عمری میں اور طویل علالت کاٹنے کے بعد یہ لنڈن کے ایک ہسپتال میں 1978 کی بات ہے جنیوری 1978 یہ خالق حقیقی سے جا ملے مجھے یاد ہے اسی سال میں گورنمنٹ کالج میں آیا تھا اور اس سے چھے ماہ پہلے کی بات ہے یہ اندور ناک خبرم تک پہنچی تھی کہ آپ انتقال کر گئے پھر ان کی اولاد میں کسی نے کام کیا ہے لکھنے پڑھنے کا ان کے ایک سابزادے تھے رومی انشاہ رومی انشاہ وہ بھی وفات پا گئے 2017 میں سار گھوڑ کڑے کڑے سفر نامیں دنیا گول ہے ابن بطوتہ کے تاقب میں کیا اچھے نام ہے پھر مزاہ نگاری میں آپ سے کیا پردہ باتیں انشاہ جی کی اور قصہ ایک کمارے کا سار کوئی نہ دیں نمونے کے طور پر چیز دیں کوئی پیش کرو نمونے کے طور پر نظم میں غزل میں تو آپ سن چکے ہیں خیر میں پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھینس کے بارے میں مضمون ہے ان کا بھینس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے شبیق رومان نے لکھا کہ دور سے آتی بھینس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے اور انہوں نے لکھا کہ بھینس دودھ دیتی ہے لیکن خاصہ ناکافی ہوتا ہے باقی کا دودھ گوالہ دیتا ہے اب سٹل ہے باریک ہے لیکن مزا ہے پتین حضرات we'll take a break stay with us welcome back جی خبر ہے کہ برینڈڈ چھٹ کو نقلی کہنے پر خاتون نے نوجوان کی دھلائی کر ڈالی اور یہ کہاں کا واقعہ ہے دلی میٹرو میں ایک خاتون زارہ نامی ایک برینڈ پہن کے بیٹھی ہوئی تھی تو ایک لڑکے کو ہے اس کی شامتِ عمال اس کو وہاں لے آئی کہنے لگے یہ آپ نے جو برینڈڈ شرٹ پہنی آپ کو پتا ہے یہ فیک ہے کیا بولے ہو گئے ہو گئے پندرہ سو روپے کی میں نے لی سو روپے میں ملتی ہے وہ کہتا ہوں کہ چلو کریم بلوک چلو میں تمہیں لیتا جیسی یہاں پہ کریم بلوک ہے وہاں پر آپ کو بہترین برینڈ پندرہ سو دو ہزار کے اندر اندر وہ چیز جو پچیس ہزار کی ہے وہ دو ڈھائی تین ہزار میں مل جاتی ہے برینڈ کاپی برینڈ برینڈ ہوتے ہیں اور سب پتا چلتا ہے زیادہ تر یا تو ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے یا ایک بات اور یا فیک فیکٹرییاں بنی ہوئی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کیونکہ بہت آسان ہے چیکنگ ہوتی کوئی نہیں یہاں پر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ان کا فیک گورنمنٹس بن سکتی ہیں تو ٹریک سوٹ کیوں نہیں بن سکتا بھئی کیا کہنے چھاپے بانگے نے سر ہر برینڈ دے چھاپا لگتا نو تیسو نا تین ہزار پی تا کوچی لے لو تسی کوچی میں تیس روپے میں تمہیں کوچی لے دیتا ہوں کوچی جو تیس روپے میں ملتی ہے ایک برینڈ ہے جیڑا ایک کوچی لوہ کی ہوتی وہ ڈیڑھ سو کی ہے چیز ہے اس کا نام گوچی ہے بھائی کوچی نہیں ہے گوچی سر طبی یہ برینڈز اپنے جو بچا ہوا ہوتا ہے مال وہ جلا دیتے ہیں پھر نیا جب برینڈ آیا ہے ایک کام کرتے ہیں وہ جلاتے نہیں ہیں کتنی آخر نہیں آئی ہوئی وہ اپنا ٹیگ پھاڑتے ہیں پھٹا وقت اتارتے نہیں ہیں پھاڑتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہماری ریجیکشن ہے یہ اس نے زدو کوپ کیا اس عورت نے تھپڑ مارا پہلے اس نے یہ نہیں دعا دیتی میں زدو کوپ کڑا پارکے کیا یہ لفظ تو تمہارے لیے بڑا فیملیر ہے نا جی ایسا ہی اگر آپ جانتے ہیں نہیں بری گالے بھی تینوں کی تکلیف ہے اگلی نے ایک نمبر پاہی دون پر تو اپنا سفر کھا رہا ہے نہیں لیکن اس نے بھی آگے زیادتی کی نا تھپڑ مارا پھر بیگ کے ساتھ اس کی دھلائی کی یہ خواتین خود ہماکت اس آدمی کی تھی کہ تم کچ بیسی کیوں کر رہے ہو اور اگر کر لی دونوں آپس میں سینگ پسا بیٹھیں تو مار دھارت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس نے پچیس تیس ماری اگر یہ ایک بھی مار تھا اس کی کتنی توہین ہوتی ابھی اسی سال چائنہ میں ایک خاتون نے اپنی منگنی توڑ دی کہ انگوٹھی کا وزن بہت کم تھا بڑا ہلکا سا معمولی سے ہیرہ وہ لگایا گیا چائنہ میں ہی ایک عورت نے اپنے منگیتر کو سر بازار باون تھپڑ مارے ففٹی ٹو صرف اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا آئی فون لے کر دینے کا لیکن ایک سستہ تھا فون لے دیا اس نے وہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں بے غیرت ہی کوئی نہیں انہیں تھپڑے ایک قدہ کھالا چلتا ایک بھی نہیں کھانا چاہیے تھا دیکھو وجہ تو ہو نا کھانے کی یہ کوئی وجہ ہے بھئی میں نہیں لے کے دے سکا جاؤ ایسر پھر وہ عورت اس کی نہیں ہے پیسے کی ہے نائجیریہ میں ایک عورت نے اپنے شوہر کی ٹھکائی اس لیے کی کہ شادی کے وقت اس نے بتایا کہ میری سیلری پینسٹھ ہزار ہے بعد میں پتا چلا کہ تین لاکھ ہے وہ نے کہا تم نے مجھ سے چھپایا تھا ایسر پھر آمیں گا وہ انجی شروع ہے ایسر پھر آمیں گا دراتر مجھ سے ہاں ہوں چریا پینسزار تھا میں نے ناڑی ایٹی ایم کارڈ اگر سوٹے آنا میں نوچھار دے دو لکھ پینسٹھار کاٹے تھا نہیں مارتی نا اس کا ایک علاج تھا ہی ہر ماہ اب پینسٹھ تم رکھ لیا کرو بکیا جو ہے تسی صحیح مشروع نہ دیا کرو میری کاسو وہ وہ بھگ کے سرکار ضبط ہوگا بی بیہوں نے کدھی زیادہ بھی مارا رہا ہے جو میں ہولی ہولی تھپڑی ہولی ہولی نہیں تھپڑ دیکھو اگر آپ محسوس کریں تو مارنا یا اولارنا ایک ہی ہے یوں بھی کر لیا نا اسم جو مار دیا یہ سمجھنے کی بات ہے ہی ہے ساڑے آلے آمد ہیں نا ماری تے اولاری ایک کو جائی ہے ایک کو جائی ہے لیکن اگر آپ باقاعدہ زخم چاہتے ہیں تو اس کا واقعہ ایک رشن عورت نے اپنے شوہر کو اس جرم کی پاداش میں کہ وہ اس کی شادی کی تاریخ بھول گیا سالگیرہ بھول گیا میں پتہ کیا کیا خنجر گھونپ دیا ایک آئیلینڈ ہے نیوزیلینڈ کے پاس ساموہ آئیلینڈ وہاں پر ایک روایت بھی ہے اور ان کا ایک لوکل سا قانون بھی ہے کہ اگر آپ شادی کی تاریخ بھول جائے کانگریچولیٹ نہ کریں وش نہ کریں بیوی کو تو آپ کو جیل جانا پڑے گی ایلو اچھا سی ہوتھے ہوں دے ہی کدھو دے مٹی ہو گئے ہونا سی کیوں گے جنیاں حرکتان ساٹھے جنیاں اسی اندر ہی ہونا سی تقریباً اور کوئی ایسا ملک نہیں جتے کیا جائے کہ بندے دایا کام نہ کیتا تھے کبھی عورت انہوں اندر کر دے ہو بندے نے اصل میں یاد رکھنا اب جتنی زندگی تم لوگوں کی رہ گی ہے اب یہ پی بیک ٹائم ہے عورت کے ساتھ پچھلے کئی ہزار سالوں سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ تو اس کا ازالہ ہوگا پڑتے پہنی ہوں اس لیے کہ آپ کے پرکھوں نے کی آپ نے کی یہ وہی ملے گی یہ بڑا اچھا سوال ہے تمہیں نہ کیا ہے کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ اگر عورت بھول گئی تو اس کو کیا سزا اگر عورت نے کام نہ کیا اس نے کپڑے استری نہ کیے کمیز جلا دی تو اس کی کیا سزا ہے کیوں کہ یہ اس کے فرائز منصبی میں شامل نہیں ہے آپ کے گھر کے کام کرنا پتہ ہے نا آپ کو مذہبی طور پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ اس کے فرائز میں ہرگز شامل نہیں ہے آپ کا کام کمائی کرنا اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری لینا اس کا ہرگز یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے کوکنگ کرے آپ کے بوٹ پالچ کرے آپ کے کپڑے دھوے نو وہ یہ کرتی ہے تو والنٹریلی کرتی ہے اور اگر اس کے عبض آپ سے وہ ایکسٹرا کیر مانگتی ہے ایکسٹرا خرچہ مانگتی ہے تو یہ اس کا حق ہے اچھا گھر میں سب سے مشکل کام جو ہوتے ہیں وہ کپڑے دھونے اور برطن دھونے وہ کام والی کر جاتی ہے اب تو مشکل کام جو ہوتے ہیں میں نوٹ کیتا نا کرے لو عورتہ جو ہوتے ہیں چالوں میں روٹی پکان تو خاص طورتیں گرمیاں چاہے روٹی یا ہنڈی روٹی پکان تو ہنڈی پکان لیں لیں روٹیاں بزاروں لے آگا تھا نہیں پتہ نہیں بالکب صحیح کیا ہے نہیں بھائی ہمارے گھروں میں نہیں ہے روٹی لونا بہت کام میں گیا کچن تھوڑا جیدرہ باہر کو تو روٹی میکر آگیا ہے اتنا اچھا روٹی میکر آگیا ہے آپ کو میں مشورہ دوں گا میں کہاں گیا آپ کو میں دوں توفے میں ان تمام سیڈسٹ شوہروں کو کہ وہ لے ہیں یار جائی تین ہزار میں روٹی میکر آجاتا ہے بجلی کہاں سے آئے گی اگر روٹی میکر آجائے گا تو بجلی بھی آجائے گی صرف ہم سولر پہ کب شفٹ ہوں گے کتنا عرصہ لگے گا کیا پیسے ہوں گے جب تل کرے گا کہ لگاؤں کچھ بس پاکستان آئیڈیل ہے سولر کے لئے اتنی دھوپ ہوتی ہے بلکہ زرداری صاحب نے اناؤنس بھی کیا تھا اور مشورہ بھی دیا تھا گورنمنٹ یہ پچھلے دنوں شباز حکومت نے ڈیوٹی اس کے اوپر اڑا دی اور پتہ یہ چلا کہ ان کے سابزادے امپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ ہاں جی وہ پرانیاں اور تاں مار گئی ہیں مائیاں زلم ہوتا تھا ان کے اوپر ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں تھا جانوروں کی زندگی گزاری ہے اور تم جیسے جو ہیں وہ سو رہے ہیں اندازہ کرو تم جیسے سو رہے ہیں وہ بیچاری کام کر رہی ہے جبکہ اولٹ ہونا چاہیے تھا وہ سو رہی ہو تمہیں کام کرنا چاہیے اتفہ کام کرنے کرنا وہاں پہ بھی جاؤ ہمہ نا کوئی زندگی سکون نہیں نیند پوری کرو نیند پوری کرو اٹھتے ہی پہلے کام کرو پھر کام پہ جاؤ بیگم کی ریسپیکٹ کرو اس کی کیر کرو محبت نہ کرو نہیں محبت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں محبت کی نہیں جاتی محبت ہوتی ہے کیر کی جاتی ہے میکم بیک جی صبر ہے کہ میریتھان میں بتخ نے ریس جیت کر میڈل اپنے نام کروا لیا بتخ تھی تو ہڑڑا کی بتخ بھی بھاگی اور اس نے ریڈ کلر کے جوگرز پہنے ہوئے تھے جی یہ نیو یوک میں ریس ہوتی ہے تمام عمروں کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں خاص طور پہ بزرگان عورتیں بچے تو بتخ بھی بھاگی اس کے ساتھ وہ انٹینڈڈ تھی کسی کے ساتھ نہیں تھی اس کو بہت آنر کیا انہوں نے کہ نہیں اس کا ایک مالک ہے اور اس نے کہا کہ آئندہ میں اس کو بڑی ریس میں بھگاؤں گا کیونکہ اس نے آج ثابت کر دی ہے یہ کتنی کنسسٹنٹ ہے ایسا کنسنٹریٹ کیا ہے اس نے اوپے برنہ جانور ہے ادھر ادھر بھاگ جاتی اس بتخ تا کی کرنا جی جڑی کا پچھتی ہے جہاں کی میڈل میڈل سو رہے تھے تم نکت بھی کچھ یار نکت کے چکروں میں کیوں پڑ جاتے ہو تم لوگ تم لوگوں سے کیا مراجی تم لوگ ادھر ادھر میں تو بتخ تا پوچھے جنہوں کھل لیاں پہیاں انہوں نے مالشو بھی کرانی ہیں اس کی بتخ بھی کس قدر پس ماندہ ہے بتخیں ویسے بھی سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہیں دو سو فٹ نیچے چلی جاتی ہے اپنا رزق تلاش کرنے پانی کے نیچے اس کا نام تھا رنکل بتخ تھا بتخ کا نام تھا رنکل 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 لٹل سٹار رنکل شکن کو کہتے ہیں شکن شکن یعنی کہ سلوٹ شکن آپ کو اتنی مشکل چیز یاد کیسے رہی؟ کسی نے کہا آپ کے رنکلز بڑھتے جا رہے ہیں میں نے ادھوں پتا چلے ہیں ایک دفعہ کاؤنٹی کرکٹ میچ ہو رہا تھا انگلینڈ میں سن دو ہزار بارہ کی بات ہے ایک بندر میدان میں آگیا ہے اور وہ آکے بڑے غور سے یوں کر کے دیکھنے لگے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور دیکھئے کیا بازوک لوگ تھے سارا گیم روک کے پلیئرز اسے کہنے لگے کہ یہ لوگ بیٹ پکڑو آؤ پکڑ کے کھیلو اگر کہا ایک نے گیند کروائی دوسرے نے شورٹ ماری تاکہ وہ کریں وہ بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور کاؤنٹی کرکٹ میں ہی ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پاکستانی انوالڈ تھا نائنٹین تھرٹی سیکس پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے ڈاکٹر جہانگیر کیمریج کی طرف سے کھیل رہے تھے تو میڈیم پیسر تھے انہوں نے گیند کروائی تو رستے میں ایک چڑیا آگئی اور چڑیا مر گئی وہ چڑیا اور گیند آج بھی میوزیم میں موجود ہے اور یہ ڈاکٹر جہانگیر بھلا کون تھے عمران خان کے خالو اور ماجد جہانگیر کے والد 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 چڑی مسالے لگا رکھی ہم ٹھیک کہہ رہا ہے مسالے ہی لگاتے ہیں ہنوت کرتے ہیں مسالہ لگا کی ہوتی ہے اور اس مسالے کا ایک خاص انگریڈینٹ ہے ہنی سارا نجم سیٹھی صاحب تھی چڑی کی تھے اج کل نجم سیٹھی صاحب کی چڑی لگتا ہے واپس آ رہی ہے وہ سنسبل باتیں کرنے لگ گئے ہیں یکا یک اس لیے نہیں کہ انہوں ٹکا کے تنقید کی ہے امپورٹڈ حکومت پر ان کی اوپر تو میرا خیال ہے ان کی اپنی پارٹی تنقید کر رہی ہے وہ کیا ہے جعوید لطیف اس نے خوب لگتے لئے ہیں شہباز گورنمنٹ کے اس وقت تم کدھر تھے جب صاف انکار ہو گیا تھا کہ نواز شریف نہیں آ سکتا اس وقت کدھر تھے تم جب مریم کو باہر جانا کی اجازت نہیں ملی اس وقت سو رہے تھے کیا اب تم چلا رہے ہو کہ جناب پنجاب میں ہمارے ساتھ کہ تمہیں چکر دیا جانا تھا تم اس چکر میں آگئے لیکن میرا سوال جعوید لطیف سے کہ اس وقت تم لوگ کدھر تھے تم بھی تو ساتھ ہی تھے نا یہ کیچ ٹوئنٹی ٹو پوزیشن ہوتی ہے جس میں نواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مت جانا یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے یہ سراب ہے ملنا کچھ نہیں ہے تمہیں تھوڑی دیر کے لئے اچکن پہن لینے کا مزا اور ستیا ناس کر دوگے پارٹی کا نہیں پہ جان نہیں باؤ جی تجھ فکر نہ کرو اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بہت تگڑی پارٹی پنجاب کو جس نے اپنے سنگوں پہ اٹھا رکھا تھا لاہور میں زلیل و رسوا ہو گئے لیکن جو سیتمند ٹرینڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ بیک چینل دونوں بڑی پارٹیاں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی انہوں نے گفت و شنید شروع کر دی ہے اکٹوبر کے بارے میں یقین دہانی کروا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ اکٹوبر میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں ایون آرمی چیف سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جس پر گفت و شنید جاری ہے یہ ایک بہت سیتمند ٹرینڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ سیتمند ٹرینڈ کہ انہوں نے سائن کو ایک سائٹ پہ کر دیا سائن پتہ ہے کیوں نکرے لگا یہ جو کچھ وہ کرتا رہا ہی یہاں بیٹھ کے خریداری اور جو کچھ آج کل بھی کرنا چاہ رہا تھا روزویلٹ بات تو کم اس کا مشہور تھی نا کہ روزویلٹ جیسے اور بہت سارے اساس سے وہ زرداری کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کی بہت ساری پروپرٹی ہے امریکہ میں خصوصا نیو یارک میں بلکہ کوئی بائید نہیں کہ میڈیسن ایونیو جس کو روزویلٹ کی نکر لگتی ہے وہ ایونیو جو سیدھی براڈوی جاتی ہے وہاں پر کوئی بائید نہیں کسائن کی اپنی بڑی تگڑی پروپرٹی ہو اور یہ بھی ممکن ہے ایسے جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں ان سے آپ بہت بڑی شارٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں ناثنگ رونگ اگر وہ خود خرید رہے ہیں کیونکہ اگر اتنا پیسہ ہے ان کے وقت اگر والی تو خیر بات ہی کوئی نہیں بظاہر تو بہت زیادہ ہے لیکن آنے پانے تو نانا لو یار پاکستان کی مدد کرو اگر اس وقت اس کی ورث چار بلین ہے تم ساڑھے چار دے دو ایسی کیا بات ہے پاکستان کو ہیلپ ہی کر دو ساڑھے بے چونہ ضروری نوٹ اٹال بلکل نہیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ پی آئی اے سے لے لیں حکومت پاکستان پی آئی اے کو اس کی قیمت قسطوں میں ادا کرنا شروع کرے اس شرط پر کیونکہ گورنمنٹ ہے نا ریگولیٹر ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے کہ آپ جہاز بھی خریدیں اپنے حالات ٹھیک کریں اپنا سٹیٹس امپروف کریں پولٹیکلی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ٹیکنیکلی آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں ان پیسوں کے ساتھ آپ امپروف کریں اور ہم اسی ہوتیل کو پھر سے اس کی تزین و آرائش کریں گے کیونکہ اس کے کمرے ہیں تو بہت زیادہ لیکن موڈرن نہیں ہے سر تسیٹھے رہے ہوتے میں کئی دفعہ ٹھہرہ رہا ہوں اور وہ بہت اچھے کمرے نہیں ہیں لیکن اس جیسی لابی پورے نیو یورک والڈورف اسٹوریا تک کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہے اتنی شاندار لابی اتنی حسین لابی اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پلازا کا بھی شمار کر رہا ہوں اسٹوریا کا بھی شمار کر رہا ہوں بڑے ہوتیلز اور بھی روزویلٹ کی بات ہی اور ہے کمرے ٹوٹیاں ہینڈلز یہ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں کبھی کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ لیز پر دے دیں یہ بیس پچیس سالہ لیز پر دے دیں ہیلٹن کو اس جگہ پر تو ہوتیلز اور آج کل آپ نے کینیڈا میں دیکھا ہوگا اندھا دھند ایک ہوتیلز دوسرا ائر لائنز یہ کووڈ نائنٹین کی کسریں نکال رہے ہیں بیس روپے کراہ ہے چالیس لیں گے آپ سے اچھا جی واپس آئیں بتخ کی طرف بتخ کی طرف نہیں ایک اور واقعہ سری لنکا ساؤتھ افریقا کے درمیان میٹ جاری ہو ساری تھا کہ میچ پر حملہ ہو گیا شہد کی مکھیاں وہ ٹوٹ پڑی تھی اور شکر ہے کہ بہت لمبا چوڑا نقصان نہیں ہوا لیکن ایک دفعہ تو اس نے سب کو لٹا دیا تھا سار جیڑا بدخ نو میڈل پیا سونے تھا نہیں نہیں سونے کا نہیں میٹر کرتا میٹر کرتا ہے میڈل کول چا ملدے ہیں اسے ساں نو میڈل نا لال ریبن پایا گولڈن سکول چاں تم پڑے ہیں تو گیٹ نہیں سی اندھا میڈل کی تو تو سار منو میڈل نہیں مل سکتا کی وجہ کیا کرنے پر نہیں مل سکتا تو سکول میں نہیں تم کو کہ مجھے کینیڈا میں بہت بڑا عزاز ملا سار ویسے ہیت کی کاٹے ملے نا سیٹیفکیٹ اس لیے کہ پچھلی دفعہ ہمارے میزبان نے تمام منسٹرز کو کال کر رکھا تھا اس دفعہ ایک کو بھی نہیں بلائے وہ جو برامٹن میں بڑی تقریب تھی اس میں ایک منسٹر ایک ایم پی کو بھی ایک ٹیبل نہیں اس نے کیونکہ ٹیبل بہت مہنگا تھا مہنگا تھا دس ہزار ڈالرز کا ٹیبل تھا صحیح وہ کیسے دیتا صحیح اور بہت اچھا کیا کہ تمام دلے اس واجانہ نہیں ملے جی اس لیے کہ بلائے نہیں گیا تھا انہیں روبی سو اٹھانے کیوں دیتا تھا وہ اس کے گھر آئی تھی وہ ایک اور فنکشن تھا اید پہ اید ملن تھی وہ باقی کی موسم میں پنوں یار مانو پتا ہے بتا کھچتی یہ ہنو مہنگی وکے گئے تھا بھی ریٹ وات گئے ہنو آجنا یہ بکتی نہیں ہے مطلب اندھا نا ایک مشہور ہو جاندی چیز یہ لوگوں کی پالتو ہوتی ہیں بہت سارے جانور بلواسطہ فیم کے ساتھ مشہور ہو گئے جیسے وہ بکری جسے گاندی جی ولایت لے گئے تھے اپنے ساتھ تو اس کو اپنے ساتھ لے گئے کہ جی میں تو اس کا دودھ نہ پیوں میرا تو دن ہی نہیں چڑھتا وہ بکری بہت مشہور ہوگی جا آج بیٹھی رہی ہو بکری گاندی صاحب دینار ایک کتہ بڑا مشہور تھا شیرو کس کا عمران خان کا اب نہیں ہے مر گیا ہٹلر کے پاس جو کتیا تھی اس کا نام بھی ہٹلر کی بھی ایک کتیا تھی اور ایک کتیا لائکا بڑی مشہور تھی جو سپیس میں گئی تھی لائکا لائکا رشنز نے بھیجی تھی ایک ڈالی تھی کلون ڈالی ایک بھیڑ تھی جو کلون کر کے پیدا کی گئی یہ بتک کی ایج کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بیس سال تک رہتی ہے سر میں نے سنا کوئے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی کوئے کی بہت زیادہ ہوتی ہے کچھوے کی سب سے زیادہ ہوتی کروکڈائل کی بہت زیادہ ہوتی ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو سال ہوتی اچھا پھر کوکروچز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر دور میں قدیم ترین مخلوق تھی یہ آئندہ بھی رہے گی ایک طویل عرصے تک اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ واحد جاندار جو نیوکلئر ایکسپلوئین سسٹین کر جائے گی that is a کوکروچ کہتے نہیں ہے یہ تو کوکروچ ہے یہ تو جائیں گے نہیں اب میں نہیں ذکر کرتا ہوں ان کا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوکروچز they are there to stay ایک کوکروچ اس کا آپ سر کاٹ دیں نا وہ نو دن تک زندہ رہے گا کٹے ہوئے سر کے ساتھ نو دن اور مرے گا کیوں بھوک سے کھائے گا کیسے موہ تو ہے نہیں اچھا ہے تھے تھے فول وزنہ پیار رہا کہ چکونا تھے فیٹور بندہ اور ڈیموں کو بھی مارنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ وہ مر گیا ہے وہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے صدمے میں ہے شوق میں ہے اس وقت جندہ ہاں پھر تھوڑی دیر میں جب اڑے گا آپ گندی گالی دیکھے جائے گا صرف ہم سکول جاتے تھے نا رستے میں ایک گھر تھا ان کی بڑی بڑی بدکاں سی تو جدو اسی لنگڑا نا انہا پیچھے پتہ نہیں لگ دا سی اچانک پیچھو آکھ انہا پھاڑ لینا تو بڑا ڈرانیا تھا نا پتخ کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روشنی میں زیادہ انڈے دیتی ہیں اور اور زیادہ مخالیہ بات یہ ہے کہ ان کے بچے انڈوں کے بیچ میں باتیں کرتے ہیں آپس میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے سارا سی آنڈیاں سے بیٹھے ہیں نہیں تو امی کو پوچھ لو ویلکم بیک پتین و حضرات منقبت پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں سائرہ طاہر نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے ازان کی صدا حسین ہے نماز کی بقا حسین ہے اے دین بھی دیتا صدا کہ سب کی ہی ہے حسین بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے جہاں جہاں ہے خلقِ رب جہاں جہاں ہے خلقِ رب اے ان میں جو مدد طلب سبی کا آسرا حسین ہے یا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے یہ میرا ہی سکون ہے یہ میری ہی تو شان ہے میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے یہ میرا جسم جان ہے سنے یہ ہر کوئی سنے رسول حق ہے کہہ رہے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے یا حسین ہے میرا عطا پتا حسین ہے یا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اے بات کس قدر حسین اے بات کس قدر حسین جو کہ گئے موین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے موسیقی